بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور بہنوں قرآن کے لفظ لفظ میں بڑی برکت اور بڑی شفا ہے اور قرآن کا ایک لفظ خاص طور پر اگر کسی انسان کو کوئی بھی بیماری ہے تو وہ اس لفظ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھ لے کونسا لفظ جو حضرت عیوب علیہ السلام نے اپنی بیماری میں پڑھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے صدقے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں شفاہ عطا کر دی وہ قرآن عظیم کا بابرکت لفظ ہے یا ارحم الرحیمین یا ارحم الرحیمین یا ارحم الرحیمین اس لفظ کو یاد کر لیں مریض خود پڑے تو زیادہ سر ہوگا جتنی دیر ہو سکے درد کے ساتھ دل کے ساتھ چار پائی پہ لیٹا لیٹا ہی پڑھتا رہے یا ارحم الرحیمین میرے بھائی اور بہنوں دنیا کی کوئی ایسی بیماری نہیں جو اس لفظ کے پڑھنے سے ختم نہ ہو یہ لفظ میں نے خود کئی بار ازمایا ہے الحمدللہ اس قدر تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس لفظ کے پڑھنے والوں کو شفاہ دیتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اگر مریض خود نہ پڑھ سکے تو کوئی دوسرا انسان بھی اس لفظ کو دل کے ساتھ اور درد کے ساتھ اور آرام آرام سے پڑھ کر اسے دم کر دے انشاءاللہ اللہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفاہ دے دیں گے جتنا ہو سکے پڑھیں سینکڑوں میں پڑھیں ہزاروں میں پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ دنوں کے اندر ہی آپ اس لفظ کی برکت دیکھیں گے ضرور پڑھئے گا آخر میں کائنات کے رب سے دعا ہے ان تمام بائیں اور بہنوں کے لئے جو کمنٹس میں دعا کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے اے کریم رب اے رحیم رب ہر انسان کے ہر غم اور پرشانی کو دور فرما دے آمین آمین